دوستو فری لینسنگ کے پروز کے بارے میں ہم بڑی ڈیٹیل سے بات کر رہے ہیں کہ لوکیشن، ورک لائف بیلنس، کمپنسیشن، اپٹمیزم اور اس کے بعد ہم نے بڑی ڈیٹیل سے اب سب سمجھا کہ جنب فری لینسنگ کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں ان میں سے ایک ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ آپ آنے والے کل کے انٹرپرنیور ہیں انٹرپرنیور کون ہوتا ہے انٹرپرنیور وہ ہوتا ہے جو اپنے اردگرد پرابلم دیکھتا ہے اور اس پرابلم کا سلوشن دیتا ہے یعنی کہ اس سلوشن کے ریلیٹڈ کوئی سرویس، کوئی پروڈکٹ، کوئی بزنس انیشیٹ کرتا ہے کسی بھی سرویس، کسی بھی پروڈکٹ، کسی بھی بزنس کو انیشیٹ کرنے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے تو آپ کے پاس فریلینسنگ سے جو پیسہ آتا ہے وہ آپ انٹرپرنیور شوز فل کر کے اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے پروڈکٹ یا سرویس نکالتے ہیں میں نے خود فریلینسنگ سے کریئر سٹارٹ کیا اور آپ کے سامنے جو سکرین نظر آ رہی ہے جس پہ آپ یہ ٹاپک دیکھ رہے ہو انٹرپرنیور آف دی فیوچر یہ مائی بزنس، بینگ گروہ مائی بزنس، یہ مائی برینڈ اور یہ انٹرپنیور لیول کس لیے فل کر رہا ہے اس لیے کہ میں لوگوں کے لیے جو پرابلم ہے کہ جناب آپٹمیزم نہیں ہے موٹیویشن نہیں ہے انسپیریشن نہیں ہے میں وہ تمام فیکٹرز لوگوں کو دے رہا ہوں تو آج کا فری لانسر کل کا انٹرپنیور ہے جو ایک بزنس کا انیشیئٹ کرے گا پرابلم کو سلوشن دے کے اس میں پیسے کمائے گا ایک محتاط اندازے کے مطابق اکتر اشاریہ سات فیصد فری لانسر اپنے آپ کو انٹرپنیور سمجھتے ہیں بیکوز وہ اب ٹرین ہو چکے ہوتے ہیں خود کام کرنے کے لیے اپنا پروڈک یا سرویس خود سیل کرنے کے لیے اور اپنے فنانشل ایشیوز کو بھی خود مینج کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے ٹریننگ پروسس سے آپ گزر ہو ایز افری لانسر جب آپ اپنے فنانسز اپنے ورک لوڈ کے پریشر اپنی ڈیڈ لائن کا پریشر اور اپنے ٹائم لائن مینجمنٹ یہ سب کرنا سیکھ جاؤ گے تو آپ کل کے لیے تیار ہو جاؤ گے ایز افری لانسر اور کل کیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ جناب بڑے سکیل پر سوچتے ہیں ایز این انٹرپنیور سوچتے ہیں کہ میں کیسے کسی پرابلم کا سلوشن دے کے گروہ کر سکتا ہوں میں پیسے بھی کمھا سکتا ہوں تو تیاریے پایا کہ آج افری لانسر آپ جو پیسے کماؤ گے اس میں سیف کرنا بہت ضروری ہے نہ صرف اپنے آج کے لیے بلکہ اپنے کل کے لیے بھی اپنے بہتر مستقبل کے لیے بھی اپنے ملک کے لیے بکوز اگر آپ انٹرپنیورشپ شوز فل کرنا چاہتے ہو اگر آپ کے پاس سیفڈ منی ہوگا ہی تو کسی بزنس کا آپ آغاز کر سکوگے نا پرابلم دیکھو گے اس پرابلم کے لیے سلوشن نکالنے کے لیے آپ کو جو بھی پرادکٹ یا سرویس آفر کرنی ہے اس کے لیے آپ کو پیسے تو چاہیے ہیں فریلینسنگ تو بغیر پیسے کی بھی سٹارٹ ہو سکتی ہے بٹ انٹرپنیورشپ تو اٹھ ریکارز منی انٹرپنیورشپ کی ایکزامپل میں یہاں پہ ضرور دیتا چاہوں گا تاکہ لوگوں کو کلیریفائیکیشن مل جائے انٹرپنیورشپ ہے کیا چیز جو بھی سیلف امپلائیڈ ہے اور کسی پرابلم کا سلوشن نکالتا ہے وہ انٹرپنیور ہے اور اس میں سے پیسے بھی کماتا ہے میرے نزدیک انٹرپنیور کی سب سے اچھی ایکزامپل وہ چھلی والا ہے جس کی ایکسپینڈیچر آلموسٹ منیمم ہے اور ریونیو ارنڈ بہت زیادہ ہے ایک چھلی کے لیے ایک عدد ریڈی چاہیے جو بہت سستی سی ہوتی ہے ریت چاہیے مرچ مسالہ چاہیے اور چھلیاں چاہیے جس کو بھٹا کہتے ہو آپ اور وہ بیشتا ہے دس دس پندہ پندہ رپے پر بھٹا اور اس میں سے سیونگ لٹل لی ستر سے اسی فیصد کمائی ہے پرابلم لوگوں کو بھوک لگی سلوشن بھٹا چھلی اور ایک ریڈی لے کے وہ بندہ دن کا اتنا کماتا ہے کہ منتلی اس کی اچھی ریونیو جنریٹ ہوتی ہے کتنی ایگزامپلز ہم نے دیکھی ہیں کہ لوگ چھوٹے سے دکان سے چھوٹے سے کاروبار ٹھئے سے سٹارٹ کرتے ہیں اور ایک بڑی دکان کھول لیتے ہیں یہی انٹرپینئرشپ ہے بڑی سب کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے وہ پیسہ آج فری لینسنگ کما کے دے گا سو یو آر دی انٹرپینئر اف تی فیوچر سیف کیجئے نہ جس فور یور ٹوڈے بلکہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے انٹرپینئرشپ ریوینیو کے ساتھ ساتھ اپرچنیٹی بھی ہے اور آپ اپرچنیٹی کی ہی تلاش میں کام کرتے ہیں نا بہتر اپرچنیٹی کی تلاش میں سو اٹھ اس ویری امپورٹنٹ کہ آپ مائنڈ سیٹ گرو کیجئے فری لینسر تو انٹرپینئر اف تی فیوچر موسیقی